وَلَا تَحِينُ وَلَا تَحْزَنُ وَأَنتُمُ الْعَلَوْمِنِكُمْ تُمْ مِأْمِنِينَ سب سے پہلے آج کی اس تبرید کی مناسبت سے میں احسان ایڈوگیٹ صاحب کو اس کی پوری ٹیم کو حدیع تبرید پیش کرتا ہوں آپ نے عزم نو کیا آپ دوبارہ توانہ ہو گئے انشاءاللہ دوبارہ عوامی حقوق کے لیے جد و جہود کرنے کے لیے آپ کا مربستہ ہو گئی اب دامائے وقت میں گنجائش بھی کم ہے باقی قائدین بھی تشریف فرمائے میں دو سے تیم انشاءاللہ آپ سب کی سمخراشی کروں گا زیادہ دیر اختبو نہیں کروں گا محسن نقوی فرماتے ہیں کہ بنا میں طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا یہ عوامی ایکشن کمیڈی کی جو تحریک ہے اور جو عوامی حقوق کی تحریکیں چل رہی ہیں وزیر حسنین کی شکل میں اور ناجی صاحب کی شکل میں اور آغا لی رجلی کی صورت میں بنا میں طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا ہم اپنی دلتی سے اپنے ہر سب خود تغاشیں ہماری خاطر کوئی ستارہ نہیں چلے گا چلو سروں کا خراج نوکے سنان کو بخشیں کہ جہاں بچانے کا استخارہ نہیں چلے گا ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں ہمارے جذبوں پہ بچ تمہارا نہیں چلے گا ازل سے قائم ہیں دونوں اپنی زدو پہ محسن چلے گا پانی مگر کنارہ نہیں چلے گا بہت ہو چکا چھہتر سالہ تاریخ میں قوموں کی زندگی میں چھہتر سالہ تاریخ اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے یہ کم عرصہ نہیں ہے اس کم عرصے میں ہمیں دشمن کی بھی پہسان ہو لینی چاہیے ہمیں دوستوں کی بھی پہسان ہو لینی چاہیے ہمیں قائدین کی بھی پہسان ہو لینی چاہیے ہمیں منزل کی بھی پہسان ہو لینی چاہیے ہمیں رمش کی بھی پہسان ہو لینی چاہیے اور یہ جو چھہتر سالہ ظلم کی جو تاریخ ہے کوئی بھی آ کر کوئی فرط آ کر ہمیں یہ نہیں بتلا سکتے یہ نہیں سمجھا سکتے کوئی ثبوت نہیں دے سکتے کہ ان چھانتر سالہ گلگت بلدستان کی تاریخ میں اس گلگت بلدستان کے عوام کو کہیں تقریم دی ہو کہیں توقیر دی ہو کہیں عزت دی ہو کہیں اس عوام کو واقعی عوام سمجھا ہو ہمیشہ اس عوام پر ڈکٹیٹ کرتے رہے ہیں ہمیشہ اس عوام کو ظلم کی چکی میں پیستے رہے ہیں ہمیشہ اس عوام پر ترہ ترہ کے کالے قوانین اور مظالم دھاتے رہے ہیں ہمیشہ گلگت بلدستان کو مقبوضہ یا مفتوحہ سمجھتے رہے ہیں اب تمہارا بس نہیں چلے گا اب یہ عوام باشعور ہو چکا ہے اب یہ عوام باشعور ہو چکا ہے اب یہ قائدین چل پڑے ہیں دھریا کی صورت میں جس طرح دھریا اسن پورے پاکستان کو سراب کرتا ہے بلکل اسی طرح گلگت بلدستان سے جو شعور کے چشمیں بھوٹے ہیں جو سوتے بھوٹے ہیں جو دھریا چلے ہیں وہ تمام ظالموں کو بہا کے لے کے جائے گا وہ ناجی کی صورت میں وہ کبھی وزیر حسنین کی صورت میں کبھی مایار اور نجف کی صورت میں کبھی آغا علی رزوی اور شیخ نیر مصطفی کی صورت میں اور کبھی احسان ایڑو کیٹ کی صورت میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گلگت بلدستان کی تاریخ میں شعور کی خیرات بخشی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے احمد جو رات کی زکات بخشی ہے اگر آنکھ رکھتا ہو کوئی بصیرت رکھتا ہو میں نے کشمین سے تشریف لائے ہوئے دوست نے ایک جملہ کہا مجھے ایک جملے پہ اعتراض ہیں وہ اس جملے پہ اعتراض ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ گلگت بلدستان کے عوام نے انہیں کچھ بہت کچھ سکھایا ہے میں کہوں گا گلگت بلدستان کے عوام نے عوامی ایکشن کمیٹی نے آپ کو کچھ سکھایا تھا لیکن آپ بہت کچھ سیکھ گئے میں گلگت بلدستان کے عوام سے کہوں گا آپ کشمیر کے دوستوں سے بھی سیکھیں کشمیر کے دوستوں سے سیکھیں کس طرح حق لیا جاتا ہے حق جولی میں نہیں گرتا قوموں کو تاریخ نے دیا ہے یہی پیغام حق مانگنا توہین ہے چھین لیا جائے ہم ہمیشہ حق مانگتے رہے ہیں آج الحمدللہ یہ صحیحہ اس قوم نے سیکھا ہے کہ ہم حق بھی کی طرح نہیں مانگیں گے ہم حق چھینیں گے اور ابتدا میں کیا ہوتا تھا ایک قراردات پیش کی جاتی تھی ایک بیانیاں جاری ہوتا تھا چند امائیدین سرکردگان ایک قراردات پہ میرے وزیر حسنین نے یہ ثبوت ہے گلگت بلدستان کے جور اکمن بہدر انہوں نے کہا کہ کون کون ہلتا ہے کون کون نہیں ہلتا میں بتلانا چاہتا ہوں ابتدا میں ایک سٹیٹمنٹ سے ہل جاتا تھا ایک بیان سے ہل جاتا تھا ایک چھوٹے سے احتجاج سے ہل جاتا تھا ابھی آپ ان حکمرانوں کے یا حکمرانوں کو لانے والوں کے کان میں چیخ مارکے بھی بولیں ان کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ان کے کان بھی بہرے ہو چکے ہیں ان کی آنکھیں ان بھی ہو چکی ہیں ان کی آنکھیں زائن ہو چکی ہیں ان کو اختیار طاقت اور دولت کی وہ حرف پڑ گئی ہے کبھی امریکہ کی غلامی کو اپنا سب کو سمجھ لیتا ہے کبھی عوام کے خون چوس لے کھول لینے کو حکمرانی سمجھتا ہے مختصر کر رہا ہوں آج اس سٹیج کے فورم سے آج اس تفسد سے آپ سب کے آپ کی چارٹر اپ ڈیمان پر بھی بات کرنی تھی بہت ساری باتیں کرنی تھی وقت کم ہے اتنا بتلاتا چلوں کہ آپ نے جو چارٹر اپ ڈیمان ایک نقطہ درست کیا ہے بارڈرز کو کھولنے کا یہ تو ہم چھاہتر سالوں سے یہ ڈیمان کرتے آ رہے ہیں اب دوبارہ شاید مطالبہ نہیں کریں ہم ہم یہ مطالبہ کریں کہ بھاگا سے جو بارڈر ہے کرتار پور سے جو بارڈر ہے اب وہ بھی بند کریں اس کی بھی کوئی اجازت نہیں دیں ہم اس کے لئے بے مہم چلیں ہم اپنے بارڈرز کو کھولنے کا مطالبہ اب دوبارہ نہ کریں دیگر ایشوز چارٹر اپ ڈیمان پر ہم بات نہیں کریں گے کرنٹ ایشو اس وقت جس کی طرف تمام دوستوں نے اشارہ کیا گھرین ٹوریزم کے نام پر آپ کے میرے سامنے آ کے فضائل بائم کرنے والے ان سہاولتکاروں کو بھی کہنا چاہتے ہیں ان کے پیچھے بیٹھنے والے طاقت بروں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ظلم کی میاد کے دن تھوڑے ہیں آپ نے بہت مظالم کیے آپ نے کہا گل گل اسمبلی کو جالی اسمبلی کہا ہاں ہماری ڈیمان میں یہ بات آپ کی ڈیمان میں بھی ضرور ہے کہ اس اسمبلی کو بھا اختیار بنائیں ہم بھی چاہتے ہیں یہ اسمبلی بھا اختیار ہو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس اسمبلی میں کتے نہ چھوڑیں کبھی کتے چھوڑتے ہیں اسمبلی میں آواز بلند کرنے والوں پر کبھی اپنے بندے چھوڑتے ہیں نہ کم بھی چھوڑ کر سکتے اسے اسمبلی میں نواز خان ناجی کرشتا ہے اسے اسمبلی میں صحیح شہد کرشتا ہے اسی میں جاوید منوہ کرشتا ہے جو آپ کی ترجمانی کرتا ہے یہ اسمبلی کتنا با اختیار ہے پانچ جولائی آنے والا ہے پچھلے پانچ جولائی دیکھو اس اسمبلی کو کیا بنا کے پیش کیا میرے پیس لاکھ عوام نے جس اسمبلی کو بنایا ایک آفسر ایک ملازم ایک ملازم وہ بند کرتا ہے اور گلگت بلتستان کے عوام کو پتہ نہیں چلتا ہوا کیا ہے یہ آپ رکھیں ہم آپ کے ترجمان ہیں ہم آپ کے ایجنٹ ہیں کسی سرکاری ملازم کے ایجنٹ اور ہم ان کے سہولتکار نہیں ہیں اور حال آپ نے سہولتکاروں کو الگ کر دیا ہے اور میں مقتدر حقوں کو مقتدر اداروں کو مقتدر طاقتوں کو بتلانا چاہتے ہیں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں جو بجٹ آپ کے سہارے پیش کیا ہے یہ بائس بھی ہے متعصبانہ بھی ہے ظالمانہ بھی ہے اور سیاہ بھی ہے ہم اس بجٹ کے حوالے سے ہر فورم پر جائیں گے ناجی صاحب نے ایک دو باتیں کی اس پہ میں زیادہ کمنڈی کروں گا میں تلانا اتنا بتلانا چاہوں گا ہمیں ایک روپیا نہیں چاہیے کہیں سے ہمیں کہیں سے ایک روپیا نہیں چاہیے ہمیں جو گلگت بلتستان کا ڈیو شیئر چاہیے جو این ایف سی اوارڈ میں گلگت بلتستان کا شیئر بلتا ہے گندم بھی آپ کے کیا ہموٹ بھی ماریں گے پی ایسی بھی بھی آپ کے ہموٹ بھی ماریں گے ایڈی بھی بھی آپ کے ہموٹ بھی ماریں گے ہمیں اپنا حق دیں ہمیں اختیار نہیں دے سکتے آپ ہمیں پتہ ہے ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ ہم نہیں لیں گے ہماری آئندانے والی نسلیں اختیار بھی لیں گے انشاءاللہ گلگت بلتستان کو حقیقی معنوں میں عذاب کر کے دم لیں گے